اسلام علیکم ناظرین میں حضر خان ایر ایش نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم کرتا ہوں نکاح یعنی شادی آج کل کے اس دور میں کسی غریب لڑکی کی شادی کرنا یعنی خرص کے بوشتلے دبے جانا ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں جیہاں ناظرین لڑکی کی شادی کرنے کے لیے لڑکی کے ماں باپ کو بہت ہی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ جوڑے کی رخم، گاڑی، سازو سامان اور اوپر سے شادی کے وقت کھانا بہت ہی لذیذ چاہیے دلہے والوں کو اسی وجہ سے لڑکی کے ماں باپ کو خرص چاہے کسی بھی طرح کا ہو کرنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے اگر ہمارے معاشرے کے نوجوان خود مختاری پر آ جائے تو یہ سب آسان ہو جائے گا اور معاشرے کی ساری غریب لڑکیوں کی شادیاں بہ آسانی سے ہو جائیں گی اور شریعت میں بھی نکاح کو آسان کرنے کی بہت ہی زیادہ ہدایت دی گئی ہے ایسا ہی ایک نکاح شریعت کے حساب سے ہوا ہے بلہ گڑا مسجد سوفیان اہل حدیث میں جو شریعت میں بلکل صحیح ہے ہم بھی آپ سبی سے اپنے چینل کے ذریعے گزارش کرتے ہیں جوڑے گھوڑے کی لانت سے اپنے آپ کو بچائیں اور فضل خرچی سے بچیں تاکہ آپ سبی کی دنیا اور آخرت بہتر ہو سکیں الحمدللہ آج یہاں نکاح کی تقریب مناقض کی گئی اور سنت کے مطابق مناقض کی گئی سنت کے مطابق اس لحاظ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس کے اخراجات کم ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کو دلہن کو اس قدر مبارک بتایا ہے جس قدر اس کا مہر تائے کرنے میں تقرار نہ ہو اخفوہا مہر جس قدر کم ہوگا خفیف ہوگا قلیل ہوگا حدیث میں مختلف الفاظ ہیں یعنی وہاں پر بھی کم خرچ کی جانب توجہ دلائی گئی تو جس لڑکی کا نکاح جس قدر آسانی سے تائے ہو مہر جس قدر کم ہو یا امومی طور پر نکاح میں جس قدر کم خرچ ہوگا وہ نکاح اسی قدر برکت والا نکاح ہوگا افضل عمل یہ ہے احادیث کی روح سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب رخصتی ہو جائے اس کے بعد ولیمہ کیا جائے لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ باب باندھا یعنی چیپٹر باندھا صحیح بخاری میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کے لئے وقت مقرر نہیں کیا امام ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی امام بخاری کا کہنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنجائش رکھی عقد کے فوراں بعد عقد کے ساتھ بھی ولیمہ کیا جا سکتا ہے اس موقع پر ہم عوام الناس کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ نکاح کو معاشرے کی ایک تہذیب ایک عادت ایک روایت نہ سمجھیں بلکہ نکاح کو بھی عبادت کا درجہ دیں چونکہ یہ اللہ کا حکم ہے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا یہ عبادت ہے نکاح کو اللہ کی عبادت کا درجہ دیں انبیاء علیہ السلام کی سنت سمجھیں لہذا اس عبادت کو مسنون طریقے سے انجام دیں اسراف کے کاموں سے بچیں گناہوں کے کاموں سے بچیں اور سادگی اختیار کریں اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے اور جن لڑکیوں کے رشتے تیہ ہونے میں مشکل ہو رہی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے دین و ایمان کا سودا کر رہی ہے مختلف مذاہب کو اختیار کر رہی ہے یا پھر گناہوں کے راستے پر چل رہی ہے معاشرہ غیر شوری طور پر ذمہ دار ہے ان تمام مشکلات کا ان افراد کو ذمہ دار قرار دیا جائے گا جو نکاح کی عبادت کو انبیاء علیہ السلام کی سنت کو مختلف تہذیبوں کی وجہ سے معاشرے کی رسم و رواج کی وجہ سے مشکل بنا رہے ہیں اور بہت زیادہ مہنگا کر رہے ہیں ایک قوشن تھا کہ عام عوام تو عوام ساتھ ساتھ علماء اکرام چاہے کونسی مسلک کے روح اپنے خاندانی شاہدیاں و کردار کی شاہدی میں بھی وہ لوگ ان سے اچھی در اچھی کرنے کوشش کر رہے ہیں آپ علماء کے بارے میں کیا کہنے کیا؟ جزاکم اللہ خیران علماء کے بارے میں ہم کو کچھ نہیں کہنا چاہیے علماء کی طاعت کرنے کا اور ان کا احترام کرنے کا اللہ نے ہمیں پابند بنایا ہم جس کو غلطی سمجھتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ اللہ کی نظر میں غلطی ہو اسلام کی نظر میں غلطی ہو ولیمے کے سلسلے میں یا نکاح کے سلسلے میں نکاح کے سلسلے میں ایک قاعدہ یہ جاننا چاہیے کہ دو دعوتوں کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں یعنی ایک دعوت لڑکی والوں کی جانب سے ہو ایک دعوت لڑکے والوں کی جانب سے ہو اس انداز سے اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں کسی بھی مسلک کے کسی بھی علم نے اس کی اجازت نہیں دی اصول کے طور پر آپ یہ بات جان لیجئے رہا مسئلہ ولیمہ کرنے کا تو اقل ولیمہ یا اکثر ولیمہ یعنی کم از کم کتنا ہونا چاہیے زیادہ سے زیادہ کتنا ہونا چاہیے اس سلسلے میں شریعت نے کوئی ہدایت نہیں دی عمومی طور پر یہی بات بتائی جائے گی کہ جس قدر خرچ کم ہوگا اسی قدر برکت زیادہ ہوگی احکام جاری کرنے حکم لگانے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے لیے احتیاط کریں اور معاشرے میں اس کی ترغیب دلائیں جزاکم اللہ خیر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ آج مسجد سفیان بندہ گڑا میں بعد نماز مغرب نکاح کی ایک محفل مقرر ہوئی اس محفل کی خصوصیت یہ ہے کہ نکاح کے فوراً بعد ولیمہ کا احتمام بھی کر دیا گیا ہے عمومی طور پر لوگوں میں یہ شک و شبہ پایا جاتا ہے کہ فوراً ولیمہ کس طریقے سے کیا جائے گا اس زن میں بہت سے دلائل علماء اکرام نے پیش کیے ہیں اور یہ آج کے اس زمانے میں جہاں پر اسراف اور فضل خرچی ہے وقت کا زیادہ ہے ایسے وقت میں یہ طریقہ ہمارے لیے بہت ہی مناسب ہوگا کہ ایک ہی دعوت کے لوگ دو دو دن تک دور دراز سے آتے ہیں اور وقت اپنا زائے کرتے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم ایک ہی دن میں شادی اور ولیمہ کر لیں تو ہمارا وقت بھی بچے گا اسراف بھی بچے گا اور مہمانوں کو تکلیف بھی نہیں ہوگی ہم امت مسلمہ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا دین آسان ہے دین کے اس کام کو جو سنت ہے اس کو آسانی کے ساتھ ہم ادا کر دیں اس طریقے سے دلہن والوں پر بھی بوجھ نہیں پڑے گا اور لوگوں کا وقت بھی بچے گا لوگوں کا پیسہ بھی بچے گا نکاح ہی سب سے بڑی اہم ترین شرط ہے محفل نکاح ہو گیا تو فوراں کبھی بھی ہم ولیمہ کر سکتے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے آج کے زمانے میں جہاں وقت کی سب سے زیادہ اہمیت ہے وہی قومیں زندہ جاوید رہتی ہیں جو وقت کی قدر کرتی ہیں ہم مسلمان اسی لئے پیچھے ہیں کہ ہم وقت کی قدر و قیمت نہیں جانتے موسیقی